یہ رہنا ہی تھے یہ آنا ہی تھے آہ اللہ برماتا ہے مابوب مٹھل منٹھار نامے آدھاں رہ نامے آدھاں آہ مابوب جو ہوئے ہیں جنج چاندہیں فرماؤ آہ بہت اللہ حدیث بہاری وجنا نکلے میری تون بڑھ کے اے شکرگار چوکچ رکھ دے ہو جس مصطفیٰ کو میں جانتا ہوں وہ مصطفیٰ تو قبر میں مصطفیٰ کی صورت کو دکھا کر ان کے صدقے میں جنت بنا دیا جائے گا قبر کو بنا دیا جائے گا اور بنا دے گا جس مصطفیٰ کو میں جانتا ہوں اس نے تو پلسرات پر قبضہ مصطفیٰ کو دے رکھا ہے جس مصطفیٰ خدا کو میں جانتا ہوں اس نے شباد کا تاج مصطفیٰ کے سر پر سجا کرینے شعفے بنا جیا کیس کیس خدا کی بات کرتے ہو حضرتِ 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 امام عبدالوحاب شعورانی فرماتے ہیں سمیتو سیدی علین الخواص میں نے علی خواص یہ شاہ جی جانتے ہیں علی خواص کون ہے علی خواص سے میں نے سنا وہ فرماتے تھے اِنَّمَا عَمَرَا شَارِعُوا ذُلْجَلَالِ وَلِكْرَامِ الْمُسَلِيَّةِ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ قیم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے نماز میں لِتَنْبِیِ الْغَافِلِينَ اگر اللہ غور نہ سنو لِتَنْبِیِ الْغَافِلِينَ یہ غافلوں کو تنبیح ہے درود و سلام کا جو حکم نماز میں ہے اِسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُحَنْ نَبِيُّ یہ پڑھ دیو نہ پڑھ دیو نماز میں سارے اچھا بھولو یہ پڑھ دیو آپ وہ فرما رہے ہیں کہ نماز میں یہ کیوں کہا گیا کہ نبی پر سلام بھیجو نماز تو عبادت ہے نماز تو عبادت ہے اللہ کی عبادت ہے اور بتلاو جب ابھی ازان ہوگی تم نماز پڑھو گے کس کی برگاہ میں ہوگی اے میں سننا چاہنا ہوں دورے دورہ میں کوئی نہ لیکن آواز اچھی سننا چاہنا کس کی برگاہ میں پھر بولو کس کی برگاہ میں اب میں تم سے سوال کرتا ہوں اللہ کی برگاہ میں مصطفیٰ پر سلام کیوں بول برگاہ کس کی ہے وہ سلام کس پر ہے کچھ ہے تو آپ کی فکر کام کر رہی برگاہ بین جداللہ تم اللہ کی برگاہ میں ہو اور اللہ کہہ رہا ہے نبی پر سلام کی ہے تم کس کی برگاہ میں ہو اللہ کی برگاہ میں اور اللہ حکم دے رہا ہے نبی پر سلام کا وہ فرماتے ہیں یہ اس لیے اہلِ تنبیل غافلین تاکہ جو لوگ غافل ہیں ان کی آنکھوں سے پردہ آٹیں کہ تم جس برگاہ کو صرف خدا کی برگاہ کہتے ہو وہ نریخ خدا کی برگاہ نہیں محمد بھی یہی موجود ہے کوئی گن سمجھ آمی رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے میرے کلیجے دے ہو ٹکڑے ہو اے اتنی ہائی لیول دی گفتگو ہے جڑی میں توہڑے نہ لکھا رہا اور توہڑے نہ لکھا رہا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری با شاید کوئی دو چاری بندے ایسے مرد بیٹھے ہو یا امن جنہوں گن لگ جائے پترو جال سٹنے علا جال سٹدہ ہے تیوٹ کےکڑے بھی فسدن تچنگی پچھلی بھی آ جاندی ہے تیوٹ چڑیوں پتیریاں ہم بھی اسی نیت پر جال پھینک رہے ہیں کہ شاید کوئی طالب حق ہو اور اس کو یہ اسرارِ علایہ معلوم ہو جائیں اور اس کا دل بھی مدینہ بن جائے غیر غیر کی رٹ کو چھوڑ محبوب کی عظمت کو دیکھ محبوب کی عظمت کو کملے آ یہاں تو ایسے بھی دنیا میں بندے موجود ہیں جو کہتے ہیں بس وہ ہماری طرح ہیں حالانکہ دس سو میں ہوں تو آڑے وجو کوئی ایک جنہ میں رحمت اللہ علمین ہو سکتا ہے تو سوچ پھر ان کا مقام جنہ رب رحمت اللہ علمین کہہ رہا ہے سوچ پھر ان کا مقام جنہ رب شبیع المزنبین کہہ رہا ہے سوچ پھر ان کا مقام جن کی شناگت پر رب دوزک کو جنت بنا رہا ہے یہ بہاری کی عدیس ہے اور جن کے اختیار کا حال یہ ہے جن کے اختیار کی عظمت یہ ہے کہ موت پر کس کو اختیار ہے اچھا بولو مصطفیٰ کو بھی ہے میں ابھی ثابت کرتا ہوں اے انہوں کرتا ہوں پھترا بہاری انہوں پڑتا ہوں پڑھاں گا بھی بہاری بلکل بہاری پڑھوں گا ان کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اللہ نے کسی کو موت پر اختیار نہیں دیا پر یہ جناب کو موت پر بھی اختیار دے دی پھر خود گھروں میں سوچنا کہ حضور کون ہے تم پاگل پاگل کہتے ہو اس یار کا ہوں میں دیوانا تم بھی پاگل ہو جاؤ جو دیکھ لو روح جانانا تم مجھے میرا مابوب نہیں دٹھا پترا جاتے ہو تو انہوں لگ گئی نا مولا علی کو انہوں کیسے پوچھے دس سو حضور کنجھے وہاں دن لام مارا مسلہو کبلہو والا بادہو ابو رہرات تسان دس سو حضور کنجھے وہاں دن مارای تو شیئن اقصر میں رسول اللہ حضرت انہوں بن مالک کو انہوں نے پوچھے حضور کنجھے وہاں دن لامیہ میرے کو انہوں نے پوچھے خزتن مام سستو خزتن ولا حریرن علیہ من کفر رسول اللہ وَلَا شَمِمْتُ مِسْكَتُمْ وَلَا عَبِیرَا اَتِّيَابَ مِن رَائِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ وہاں دن لمیہ میرے کو انہوں نے پوچھو انہوں نے مالک آدم ریشم دنیا میں جتنے ہیں ایڈا نرم ریشم کو انہیں جتنا حضور دی تلیل نرم ہے پوری دنیا دیاں خوشبوں میں کٹھیاں کر لاؤ تو میں کونج دی نہیں جم مصطفیٰ دے پسینے دیے تاں میں آکے آئے ہم تقریریں سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے یار بے حضور ایک بندہ ہی نے نا پترا ہے بندہ ہی مگر یہ نہ پوچھ کے اس صورتِ بندہ میں کیا چھپا ہوا ہے میرے کلجے کے ٹکڑے گھوڑ کر گھوڑ کر اس نکتے کو سمجھ تیان کر اس نکتے تھے کہ اللہ پاک نے تینوں تو میں کوئی اختیار نہیں دیتا موت تھے اللہ پاک فرماتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے کہیں بھی آتا ہے کھر چلیں دیں یہاں سارا سیاں حضور دی آلت کیے دسانتو آنو حضور آئے پہلے بخاری شریف دی سنو ابو موسیٰ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی آنو فرماتے ہیں آپ ارشاد برماتے ہیں حاتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور جلوہ کر ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد برمایا موت حضور نے ارشاد برمایا اِنَّ اللہ تعالی حیر عابدن بین الدنیا و بین معندہ ایک بندہ ہے اللہ نے انہوں اختیار دے دیتا ہے دنیا وچہ رہنے ہی تیر ہے آنو نہیں تیر آنو یہ رہنہ ہی تیر ہے آنو نہیں تیر ہے اے میں تو آنو پکا کے جانا چاہتا ہے ماں بخاری کیڑی بخاری شریف یہ رہنہ ہی تیر ہے یہ آنہ ہی تیر ہے آنو اللہ فرماتا ہے مابوب مٹھل منٹھار نامے آدھا رہ نامے آدھا آنو مابوب جو ہوئے ہیں جنج چاندہ ہیں فرماؤ آنو آنو عدیس بخاری وجنا نکلے میری تون بڑھ کے اے شکر گھر چوکچ رکھ دے ہو تو جے بخاری بچے عدیس نکلے تو اپنیاں تونہ حضور دینہ لین وچ رکھ دے ہو آنو آنو دیوانیاں کہاں کی بات کرتا ہے فرمایا نامے کھا نا آن نامے آدھا ہے جا رہ مابوبہ تینوں اختیار دینے ہیں تیری مرضی اللہ دی مرضی یہ ہے مابوبہ اپنی مرضی کرے پھر سنو اللہ دی مرضی یہ ہے مابوبہ اپنی مرضی میرے امام آمد رضا فرماتے ہیں ساری کائناہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد مل کر بولو خدا چاہتا ہے رضا محمد ہاں خدا چاہتا ہے یا محمد کل آخدن جتلو بردائی واناتلو بردائی اے محمد پیارے ساری کائنات چاہتی ہے رب راضی ہو جائے رب چاہتا ہے تو راضی ہو جائے خدا چاہتا ہے رضا محمد ہون سنو اے حبیب اللہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا رینہ ہی تے جی امنہ ہی تے اگلی گاہ سنو فرمایا قد اختارا عبد اس بندے نے اختیار کیتا ما عند اللہ اللہ کی طرف جانا اس بندے نے اختیار کیتا اس پھر بولو زور دے کے بولو اس بندہ تو وہ ہیں پر مختار بندہ تو وہ ہیں پر مختار کو یہ اینجدہ دکھا اے ایت لیا سانے سمجھا نہیں تے ساڑے کو لو سمجھ جاؤ یہ جمیل دیاں سنیاں نے آج جمال دیاں بھی سنو وہ پترو اور فرماؤ یہ اینجدہ ہے تے بکھاؤ کہ معبوب نے فرمایا کہ اختیار دیا گیا حضور نے اپنا نا نہیں لیا ان اگلی گل سنو عدرت ابو سعید گزری فرماتے ہیں جب سرکار قریم نے یہ بات کر دی نا بکا ابوبکر ابوبکر رونا شروع ہو گئے ایڈے روے ایڈے روے فاجب نا لبکائی ازاہ رہان ہو گئے یہاں پہ حضور دی بندے دی گالے کر دی انہوں کی ہو گیا ابوبکر فرماتے ہیں وہ تسانوبار پتا لگا کانا رسول اللہ صلی اللہ والمخیر ہو وہ جس بندے نو اختیار دیتا ہے کہ کوئی اور نہیں وہ خود مصطفیٰ ہے اے میرے کلجے کے ٹکڑو پھر دیکھو تیری اور میری مغفرت کی بات ہے اللہ صدیان صدیان کیوں نہیں کر دیں دا مغفرت قیامت کے دن جامعہ صدی اللہ پہلے ہی رحیم ہوئی ہے ساری زندگی پڑھ دے رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بڑا مربان ہے بڑا رحم کرنے والا ہے چپ کر کے جامعہ پھل پار کران اللہ صدیان صدیان فرمایا اوہ جنتیں ٹر جاؤ ایسا نہیں کرے گا جنت میں بیجے گا پر ایسے نہیں بیجے گا بیجے گا پر ایسے بیجے گا پکا اے میں تو انہوں قسم کہا کے آدھا پامے کوئی منے پامے کوئی میں تو قسم کہوں گا مجھے جو کچھ پتا ہے وہ تمہیں پتا نہیں ہے اللہ کی قسم کہا کر میں کہتا ہوں کہ بھلا ولی نہیں جان دے گا مریض نو دوزک ہیں یہ ترمزی شریف جلے گا ہے جنہیں پانی پلایا ہوئے گا جنمی میں ہو جائے گا انہوں اتھوں پڑھ کے اللہ نو کہے گا یہ میرا ہے اللہ فرمایے گا جنہوں تیرا ہے وہ میرا ہے جے ولی نہ جان دے گا پترہ جان دا ہے میں کسی گلبیا کر دا مگر مقام یا رسول اللہ مگر مقام فکر یہ ہے اللہ پاک صدا نہیں جنہ دے گا ہاں ہاں پہلے تو پل ہی نہیں ٹپن دے گا سدھیا سامنے سرکار ہوں گے کون ہوں گے سرکار اب جو آپ نے فرمایش کیا اس کا میں بیان کرنے لگا ہوں سامنے پل پر کون ہوگا سرکار اچھا بولو سرکار اللہ ہنج کر دے گا اللہ ہنج کر دے گا اللہ مابوب نو تکے گا نتے نو تکے گا نمین نو تکے گا میرے کو نسون اللہ یوں کر دے گا تقریر کر دے گا اللہ جناب کل سے گروہ کے بول سے باریک ہے تلوار سے تیز ہے بندہ اوپر چڑے گا آدھا کٹ کے ایدھر آدھا ایدھر اے جے تبلیغ کلمہ پڑھو تم نمازیں پڑھو تم درود پڑھو تم سلام پڑھو تم ماں باپ کا عدب کرو تم رسول اللہ کے نعرے مارو تم کٹ کے بھی گرو تم توبہ ایدھا اندھیر نہیں ہو سکتا توبہ ایدھا اندھیر نہیں ہو سکتا کبلہ اے کٹ کے گرنے والی قوم ہے مودی والی ہے مودی والی مربانی کرو فرق رکھو جس نے مصطفیٰ کے قید کہے ہو جس نے نبی پر درود و سلام پڑھا ہو جس نے رسول اللہ کا نام سنکر موپ آنکھوں پر لگایا ہو اور جو یہ کہتا ہوں میرے آقا اگر تیری ایک چلک مل جائے تو میں اپنی نسلیں قربان تو کٹ کے گرنے والی پٹی نہیں پڑھائی گئی ہمیں جو پڑھائی گئی یہ بتاؤں آلہ عزب ریل بھی برماتے ہیں پول سے جب ہم گزریں گے سامنے سرکار ہوں گے اور یہ حدیث ہے کہ میں پول پہ کھڑا ہوں گا اور جب تم گزرو گے میری امت گزرے گی پہلی گل سنو پہلی گل کن کھول کے حضور نے فرمایا جبریل میں نے کہا میری سوارش کرو اللہ کے تو تو سن جڑی گل کرو گے اللہ موڑے گا نہیں تو میری ایک کی تمنا ہے پار میرے ہون امت تیری ہوئے پول تے بچھاما تو امت لنگ رہا ہے آلہ عزب ریل بھی نے اسے بھی ذکر کیا ہے پول سے اتارو راہا گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو پہلی گزر کو خبر نہ ہو